موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹیوڈیو سے میں ہوں میرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیر اعظم کی قائم مقام ایرانی صدر محمد مخبر سے ملاقات ابراہیم رئیسی کی وفات پر تازیت وزیر اعظم کی ایرانی صدر کی تازیتی تقریب میں عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہیں وزیر اعظم دو روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات و روانہ وفاقی بجٹ کی تیاری پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرہ جاری حکومت کا آئندہ بجٹ آئی ایم ایف کی مشاویت سے تیار کرنے کا فیصلہ سخت معاشی پالسیاں جاری رکھی جائیں گی کراچی میں ایک ماہ کے دوران جرائم میں پچاس فیصد سے زائد کمی آئی وزیر اطلاع سندھ کا کہنا ہے کہ سیاسی طور پر بھی سندھ کو حدف بنایا گیا سندھ کے حالات منصوبے کے تحت خراب کیے گئے مئی اور جون میں ہیٹ ویف کے تین سلسلے ہوں گے ماہو نے خصوصی برائے ماہولیاتی تبدیلی کا کہنا ہے کہ ان دنوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہیٹ ویف سے بچاؤ کے لیے عوام کو مختلف ذرائع سے آگاہی دی جا رہی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفسیر کے ساتھ سے وسید تھی موہور ویفتر روز یکی کھوگ کھوگی کھوگی پیوک کھوگی بھی تشریف کیا آپ کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے تہران میں ایران کے قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے ملاقات کی اور ان سے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کی وفات پر تازیت کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے تہران میں ایران کے قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے ملاقات کی اور ان سے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کی وفات پر تازیت کی وزیراعظم نے ایرانی رہنما کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا صدر ابراہیم رئیسی ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالالہیان اور رفقہ کی شہادت پر شدید صدمہ ہوا انہوں نے کہا دکھ اور غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام سے دلی تازیت کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا مرہوم ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی پاکستان کے عظیم دوست تھے ابراہیم رئیسی کے گزشتہ ماہ دور پاکستان میں پاکستانی عوام کے ساتھ گزرے لمحات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے نگران صدر محمد مخفر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا دوسری جانے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مرہوم ایرانی صدر کے حوالے سے منعقدہ تازیتی تقریب میں عالمی رہنماوں سے ملاقاتیں کی ہیں وزیراعظم کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات ہوئی جس میں دو طرف تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی جبکہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا شہباز شریف سے آزربائیجان کے وزیراعظم علی اسحدو کی بھی ملاقات ہوئی جس میں پاکستان اور آزربائیجان کے دو طرف تعلقات مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ وزیراعظم نے باقو میں ہونے والی انتیسویں اقوام متحدہ کانفرنس آف پارٹیز کی کامیابی کے حوالے سے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا وزیراعظم اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ملاقات میں پاک قطر دو طرف تعلقات و باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر باتشیت کی گئی شہباز شریف کی ترکیہ کے نائب صدر جودت یلماس اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حاقان فیدان کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں ملاقاتوں میں دو طرف و باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر گفتگو ہوئی وزیراعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو دور پاکستان کی دعوت دی وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کی ایکسپیڈینسی ڈسٹرکمنٹ کانسل کے رکن جناب احمدی نشات سے بھی ملاقات کی ہے علاوہ عزی وزیراعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو گئے تجمعان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کے ہمراہ کابینہ کے اہم وزرہ پر مشتمل بہت بھی ہے وزیراعظم کا اپنے انتخابات کے بعد یہ متحدہ عرب امارات کا پہلا دورہ ہے حکومت نے آئندہ بجٹ آئیم ایف کی مشاورت سے تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا اگلے بجٹ میں سخت معاشی پالسیاں جاری رکھی جائیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حکومت نے آئندہ بجٹ آئیم ایف کی مشاورت سے تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا اگلے بجٹ میں سخت معاشی پالسیاں جاری رکھی جائیں گی ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال کے لیے پرائمری سرپلس جی ڈی پی کے ایک فیصد کا پلائن ہے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آئیم ایف کی مشاورت سے تیار ہوگا تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے بجٹ میں سخت معاشی پالسی جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بجٹ سرپلس سے متعلق صوبوں سے تزدیق کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی بجٹ کی تیاری پر پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں آئیم ایف وفاقی بجٹ کے لیے اپنی سفارشات پیش کر رہا ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق حکومت کو آئیم ایف کی شرائط پر مکمل عمل درامت کرنا ہوگا یاد رہے وزارت خزانہ اور آئیم ایف میں آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے اہم اہداف تیہ کر رہی ہیں جس کے مطابق آئندہ مالی سال حکومت اسٹریٹ بینک پاکستان سے قرض نہیں لے گی ذرائع کا کہنا تھا کہ وزارت خزانہ اور آئیم ایف میں اتفاق ہوا ہے کہ ویرونی ادائیاں بلا تاخیر بروقت کی جائیں گی اور ایف بی آر ٹیکس ریفنڈ ادائیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا ذرائع نے کہا تھا کہ ذر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے ادائیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکٹ میں بانڈز کا اجرہ کیا جائے گا درامدات پر پابندی آئیت نہیں ہوگی اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے بھی پابندی آئیت نہیں ہوگی وزیر تلات سندھ شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی میں ایک ماہ کے دوران جرائم میں پچاس فیصد سے زائد کمی آئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر تلات سندھ شرجیل انام میمن نے کہا ہے کہ کراچی میں ایک ماہ کے دوران جرائم میں پچاس فیصد سے زائد کمی آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے حالات منصوبے کے تحت خراب کیے گئے پہلے بھی امن و امان کی صورتحال بہتر کی اب بھی نظر آئے گی پیپلز بس سرویس کراچی میں چل رہی ہے مزید بسیں آنی ہیں لڑکانہ، سکھر، ہیدرباد، میرپور خاص میں بھی پیپلز بس سرویس شروع کی ہم ایوی بس سرویس بھی اچھے موڈل میں لائے ہیں کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں الیکٹرک بس سرویس چل رہی ہے تاجے برادری بھی آگے آئے اور ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری کرے کراچی شہر کو ہزاروں بسوں کی ضرورت ہے ہم ائر کنڈیشن بسوں میں تیس کلومیٹر کا سفر پچاس روپے میں کرا رہے ہیں ایف پی سی سی آئی میں خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ یہ بات درست ہے صوبے سندھ کو طویل عرصے سے حدف بنایا جاتا رہا ہے سیاسی طور پر بھی سندھ کو حدف بنایا گیا اور یہ کسی نے نہیں سوچا کہ اس کا ملک پر کیا اثر ہوگا انہوں نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ہم ہی جوادے ہیں سندھ میں ہی سب سے زیادہ سندھکاری ہوئی تھی مگر حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ کچھ سندھکار دوسرے صوبے یا بیرون ممالک منتقل ہو گئے تھے سندھ حکومت کا دھابیجی ایکنومک زون ایک مثالی زون ثابت ہوگا اسے سی پیک میں شامل کیا جا رہا ہے شرجی میمن کا کہنا تھا کہ آج سے پندرہ سال قبل امن و امان کے مسائل شدید تھے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر کونوائی کی صورت جاتے تھے اب کچھ عرصہ قبل دوبارہ شہر میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے مگر گزشتہ ایک ماہ میں جرائم کی شرح میں پچاس فیصد سے زائد کمی آئی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے سکھر، حیدہ بار، موٹر وے پر توجہ دی ہے ہماری ترجی ہے کہ سب سے پہلے حیدہ بار سکھر موٹر وے کو بنایا جائے کراچی پر اربو روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کے فور کا منصوبہ سندھ حکومت کی ترجی ہے بجٹ میں اس کا حصہ مختص کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی ترجی ہے کہ پانی اور انفرائیسٹرکچر کے مسائل کو حل کیا جائے آج پورے پاکستان سے ہزاروں لوگ روزکار کے لیے کراچی آ رہے ہیں کیونکہ آج بھی یہاں مواقع موجود ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی معاون خصوصی برائے محولیاتی تبدیلی رومینہ خرشید عالم کا کہنا ہے کہ مائی اور جون میں ہیٹ ویف کے تین سلسلے ہوں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کی معاون خصوصی برائے محولیاتی تبدیلی رومینہ خرشید عالم کا کہنا ہے کہ مائی اور جون میں ہیٹ ویف کے تین سلسلے ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی معاون خصوصی برائے محولیاتی تبدیلی رومینہ خرشید عالم نے اسلام آباد نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے ہیٹ ویف کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے نو سن کے تیرہ اور بلوچستان کے چار ازلا ہیٹ ویف کی لپیٹ میں ہیں معاون خصوصی برائے محولیاتی تبدیلی رومینہ خرشید عالم نے کہا ہے کہ ہیٹ ویف سے بچاؤ کے لیے عوام کو مختلف ذرائع سے آگاہی دی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ماسم تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اس کا بہت بڑا نقصان فصلوں اور گلیشرز بگھلنے کی صورت میں ہوتا ہے معاون خصوصی برائے محولیاتی تبدیلی رومینہ خرشید عالم کے مطابق بہت زیادہ ہیٹ ویف کی وجہ سے جنگلات میں آگ لگنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں جنگلات کے قریب سگرٹ نوشی نہ کی جائے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حال ہی میں جنگلات میں آگ لگی فائر پائٹر سے فوری ایکشن لے کر آگ بجھائے ان دنوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس موقع پر انڈی ایم اے کے نمائندے نے بتایا کہ جنوری اور فروری میں کم بارشیں اور معمول سے کم برباری ہوئی جبکہ مختلف ممالک میں اپریل میں معمول سے زائد بارشیں ہوئیں نمائندہ انڈی ایم اے نے یہ بھی کہا کہ مارش میں ہی ہم نے ہیٹ ویف کی گائیڈ لائن ڈیولپ کر دی تھی بائی سے تیس مئی تک سن پنجاب بلوچستان ہیٹ ویف کی زد میں ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اس ٹیوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی مہزبان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی